گنجلے میں 30 ستمبر کو سی ٹو کے راشتر ویعاپی آوہن پر ریونتم ویتن ایوم ستھائی پدو پر بھرتی سائید انی مانگو کو لکھ کر ڈاک بنگلہ میں مزدوروں کی ریلی نکالی گئی ساتھ ہی کالیکٹریٹ پر پردرشن کے بعد سائیوں کالیکٹر کو گیاپن دیا گیا اس دوران سی ٹو کے راجیوپات دیکش ڈاکٹر وشنو شرمہ ایوم سوریندر سینی نے ایک سبھا کو سمبودت کیا سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے ڈاکٹر وشنو شرمہ نے بتایا کہ دیش و پردیش میں کارخانوں سرکاری ویبھاغوں اسطانی نکائوں و آنی کمپنیوں میں ٹھیک اپ ادتی آؤٹسورسنگ سے ستھائی پرکرتی کا کرایا جا رہا ہے ان کو سرکار دورہ گوشت نیونتم ویتن تک نہیں دیا جا رہا دوسری اور مدی پردیش سرکار نے شرمیکوں کے نیونتم ویتن تک میں بھاری گڑھ بڑی کر پردیش کے لاکھوں شرمیکوں وہ کرمچاریوں کے ساتھ گھور انیائی کیا ہے اس کے ساتھ ہی گیاپن نے اسطحائی پرکرتی کی نوکریوں میں ٹھیکتداری ویوستہ کو سماپت کر اسطحائی مزدوری کے سمان ویتن اور ہتلاپ دینا سنشت کرنے ساہیت انیم آنگوں کو اور وشیوں کو لے کر پرشاسن کو افغت کر آیا گنا سے قدیر خان کی ریپورٹ اور اس میں بھی کیا ہے کہ آج کل سرکار نے جو پرمنینٹ کرمچاریوں کے پد سماپت کرنے کا کام کیا ہے اور اس میں آؤٹسورٹنگ دیکہ مزدور اور اس کے نام پر جو بھٹی ہو رہی ہے ان کا سوچن لگاتار جاری ہے یہ پڑھے لکھے لوگ گریجویٹ کوشت گریجویٹ یہ آؤٹسورٹنگ کے جریے کئی بچوت منڈل میں کلیکٹیٹ میں تیلشیل میں تمام سرکاری بیباغوں میں ان سے کام دیا جا رہا ہے اور ان کو بھی نونتم بیتن تک کا بھکتان نہیں ہو رہا ہے اور وہیں مدیپردیس کی سرکار نے تو نونتم بیتن کنڈریکشن جو 2019 میں ہونا تھی وہ 2024 میں کیا اور بڑائی بھی ایک مہینہ بھکتان بھی ہوگا اس کے بعد یہ سرکار نے اتنی نردیتہ کے ساتھ میں اس کو اس کری کے کا آجز جاری کیا ہے کہ لاغو کنڈریکشن کو بھی سماپت کرنے کے بعد ایک مہینے کے بیتن کو باقت دیا جا رہا ہے جا رہا ہے